وہ شخص جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونے سے بہت عرصہ قبل صحاوہ اکرام کو دے دی اور اس انسان کو عالم مدینہ کا لقب بھی عطا کیا گیا یقیناً آپ بھی اس شخص کو جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جانے والا ہے انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہو ان کا نام مالک اور کنیت ابو عبداللہ ہے آپ چار مجتحد اماموں میں سے ایک مشہور امام ہیں اور طبع تابعین میں بھی آپ کا نام شامل ہے آپ کی ولادت مشہور کول کے مطابق تریانوے میں مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ پاک میں ہی آپ کا وسال ہوا امام مالک نے جب علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس ہوہش کا اظہار انہوں نے اپنی والدہ سے کیا اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اجازت مانگی والدہ نے انہیں کپڑے پہنا کر تیار کیا سر پر ٹوپی رکھی اور امامہ بھان دیا پھر فرمایا آپ جاؤ اور علم سیکھو امام مالک وہ عالم ہے جن کی خوش خبری اللہ پاک کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی چنانچہ جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب لوگ علم کی تلاش میں تیز رفتاری سے سفر کریں گے لیکن وہ مدینہ کے عالم سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پائیں گے دوسری حدیث پاک میں ہے دنیا میں اس عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہوگا لوگ اس کی طرف سفر کر کے آئیں گے چنانچہ حضرت صوفیان سے پوچھا گیا کہ عالم مدینہ کون ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا بے شک وہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی ہے حضرت عبدالعزیز بن محمد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آرام کر رہا تھا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ اپنے مزار پرنواز سے باہر تشریف لائے میں نے کھڑے ہو کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالک کے لیے سیدھی راہ قائم کر رہا ہوں تو بیدار ہو کر جب میں امام مالک کے پاس حاضر ہوا تو آپ موتا شریف کو ترتیب دے رہے تھے موتا شریف امام مالک کی وہ کتاب ہے جو تا صبح قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ہاس مرتبہ حاصل کیے رکھے گی حضرت عبدالعزیز بن محمد نے حضرت امام مالک کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ رحمت اللہ علیہ رو پڑے ان کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ حد تک عشق فرمایا کرتے تھے جب بھی حضور کا نام سنتے تو بے اختیار ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے امام مالک فرماتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہوا ہو آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعظیم کے لئے جھک جاتے ہیں ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ سے اس محبت اور عقیدت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک نے فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں شاید کبھی سوال نہ کرتے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عشق و محبت کی وجہ سے آپ کا نام قیامت تک ایسے ہی محبت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو بنانے کا حقیقی مقصد جان لیا تھا جس کی طرف شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت تصیب فرمائے اور ان کے حکمات پر عمل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے اب تک کے لیے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا